حسن بہت بہت شکریہ پہلے تو میں اس بات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور موقع دیتے ہیں آپ مجھے اپنے ینگ سٹرز اور ینگ انٹرپرینر سے ملنے کا جن میں یہ جذبہ اور یہ ولوہ اور یہ یوش ہو کہ وہ انٹرپرینر بننا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا دوسرا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے وہ بہت ہی بہت ہی قابل تعریف ہے ماشاءاللہ نوے ہزار سٹوڈنٹس اور چھے ہزار گریجویٹس یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے حسن اور آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ کا ادارہ اس ملک کے لیے اور انٹرپرینرز کو بڑھانے کے لیے آج تو پاکستان میں خدا کے فضل کرم سے حسن جیسے لوگ ہیں اور آورسیز پاکستانی ہیں جو مدد کرتے ہیں اور انٹرپرینر کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کرتے ہیں میں آپ کو جو سٹوڈی سناوں گا اس میں مواقع نہیں ہوتے لیکن انٹرپرینر اصلی وہی ہوتا ہے جو خود کے لیے موقع ڈھونڈ لے اور کوئی بھی اپریشنیٹی دیکھے تو اس کو دیکھے کہ کیسے میں گریب کر سکتا ہوں میں اپنی سٹوڈی وہ مجھے بتاتے ہیں حسن کہ وہ موٹیویشنل ہے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں حالانکہ آپ لوگوں کو سوال جواب کرنے اس پر ٹائم زیادہ دینا چاہیے لیکن وہ یہ ہے کہ میں اچھا جی تو اگر وہ دوسرے لوگ میوٹ رکھیں گے تو سن سکیں گے ورنہ ایکو آ جاتا ہے آواز میں اور جب جب جس کو سوال کرنا وہ اپنا مائی آن کر لے اچھا جی تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انٹرپرینئرشپ جو ہے وہ سب سے بہتر موبل پروفیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ انٹرپرینئرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک خدا دات صلاحیت بھی ہے مطلب یہ جیسے شاعر نہیں کیا جا سکتا ہوتا ہے اس کو پالش کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں خود وہ صلاحیت ہونی چاہیے وہ جذبہ ہونا چاہیے وہ ضرور ہے تو میں انہوں نے کہا اپنی سٹوری شیئر کرو تو میں نائنٹین فورٹی ایٹھ جولائے ٹوئنٹی ایٹھ کو پیدا ہوا تھا میں جب میٹرک پری میٹرک میں تھا تو زمانے میں وہاں ہیدراباد میں گرمی بہت ہوتی تھی تو ایک ہمارے ہاں دکان ہوتی تھی جس کا نام ہوتا تھا ہیپی کارنر یہاں گوشہ ہے مصررت وہ کوکاکولہ بیچتا تھا ہیدراباد میں کوکاکولہ کی فیکٹوری نہیں تھی تو اثر اور ساری زہر اور اثر کے درمیان اتنی گرمی ہوتی تھی کہ وہ جو کوکاکولہ بیچنے والا تھا اس کا نام ہتی کتا لڑکا اس کے بھائی کی دکان تھی تو میں اس کے ساتھ وہ بھی نماز پہ آتا تھا ہم زہر پڑھ کے وہ بولتا تھا کہ میرے ساتھی آجائے دکان پہ اچھا لگتا تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہوتے تو میں ابزروف کر رہا تھا کہ کتنی کوکس روز بیچتا ہے اس دو چار گھنٹے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی کوک وہ بیچ سکتا ہے اور یہ آٹھانے کی کوک بیچتا تھا پھر کچھ دنوں کے بعد میں کراچی آیا اپنے مامو کے ہاں چھٹیوں پہ تو وہاں پہ چارانے کی کوک ملتی تھی تو میں نے آربیٹ آج دیکھا کہ بھائی اس میں تو چارانے فی بوتل مل سکتا ہے میں جب واپس گیا تو میں نے ابزروف کیا سارا دن بیٹھ کے دکان کے پہر اور یہ کہ کتنے کیسز بارہ چوبیس بوتلوں کا ایک کیس ہوتا ہے جس کو کریٹ بھولتا ہے کتنے کریٹ بیچتا ہے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ اگر دس پندرہ کریٹ روز کے بیچ لیتا ہے ان کو تو اچھے خاصے پرافیٹ ہو رہے پندرہ سو روپیہ مہینہ بچ سکتا ہے یا دوہزار مہینہ بچ سکتا ہے میں نے سوچا کہ میں کیوں نے یہ کام شروع کروں لہذا وہ کام جب شروع کیا جائے تو جگہ ہونی چاہیے پہلے دکان کے لیے پھر پیسے ہونے چاہیے دکان کے لیے کہ آپ کوک کے کریٹ خریدیں گے تو سب وہ فیزیبلیٹی بنانی پڑے گی وہ جا کے دیکھیں تو معلوم ہوا کہ چھے ساڑھے چھے ہزار روپیہ سے میں دکان کھول سکتا ہوں پروائیڈٹ پروائیڈٹ ہمارے گھر کا گیراج تھا جس میں میرے والد صاحب کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ گیراج کو میں دکان کروں ورنہ دکان کہاں سے آئے گی تو میں نے اپنے والد صاحب سے سے ڈسکس کیا کہ اب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو وہ خاموش رہے میں نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اچھا اب یہاں سے ایکچول سٹوری شروع ہوتی ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نیگیٹو سوچتے ہیں یا پازیٹو سوچتے ہیں میں نے اس کو پازیٹو لیا میں نے سوچا کہ ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے کوئی ویز انڈ مینس بنانے چاہیے کہ پیسے آئیں اس پر سوچتا رہا اور مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے تو یہ ہوا کہ جب ابا گورنمنٹ سرونٹ تھے تو وہ مہینے میں دس پندرہ دن دورے پہ ہوتے تھے وہ چیف انسپیکٹر سرویس سیٹلمنٹس انڈ ریکارڈز تھے تو پورے سندھ ان کے انڈر آتا تھا تو وہ کوئی پندرہ دن ہیڈکورٹر سے بہر رہے تھے تو جیسے ہی وہ ہو گئے تو میں نے کہا کہ گیراج تو مجھے چاہیے تو پیسے ابا کے پاس ہے نہیں تو کی گاڑی بیچ دی جائے تو میں نے کہا کہ گاڑی کیوں کس کو لوں میرے پاس کاغذات تو ہیں نہیں تو ہیدر آباد میں ایک کباڑی ہو دیتے ہیں ماجنوں کباڑی ان کو بلایا گاڑی بلکل اچھی سٹینڈرڈ وینگارڈز ففٹی ٹو کا موڈل تھی بہت اچھی چل رہی تھی میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ گاڑی لے لیں ان سے 18 سو روپے میں ہم سے کوئی گاڑی لے لیں کیونکہ کاغذ میں نے نہیں دیئے تو کنڈیشن یہ کی کہ آج ہی آج اس کو یہاں سے اٹھا جاؤ اٹھارہ سو آگئے پھر فردر پیسے بھی چاہیے تھے تو وہ گھر میں ان زمانے میں کہ کراچی ہیدر آباد میں گیس نہیں ہوتی تھی تو پورے سال کا اسٹاک کوئلے تھا وہ بھی گیراج میں تھا تو وہ بھی مجھے صفائی کرانی تھی حسین بھائی کوئلے والے ہوتے تھے ہمارے حدر آباد میں ہوتے پاس گئے جتنی بھوڑیاں ہوتے تھے دو دھائی سو روپے ادھر سے آگئے پھر ہم نے گندم پورے سال کا اسٹاک گھر کا پڑا رہتا تھا ماشاءاللہ ہم لوگ پانچ بھائی پانچ بہنے ہوتے تھے بڑا گھر تھا وہ پورے سال کا گندم رکھتے تھے وہ بھی بیچ پاچ کے ختم کیا اچھے سب میں کر رہا ہوں اور باقی ایک دو بوریاں گندم کی اور دو بوریاں کوئلے کی لا کے گھر میں ڈالتی ڈیوڑی میں والدہ پوچھتی رہے کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے میں صفائی کر رہا ہوں اور انہیں پوچھا کہ بے ابا سے پوچھائی کیسے کر رہا ہوں میں نے کہا ہم کی اجازت ہے مجھ دنوں کے بعد جب ابا واپس آئے تو وہ گھر میں گھستے ہی انہوں نے بڑی پریشانی سے یہ کہا کہ یہ کوئلہ اور یہ یہاں ڈیوڈی میں کیوں پڑا ہوا تھا میری والدہ نے کہا کہ آپ کو نہیں بتایا تھا انہوں نے انہوں نے کہا نہیں مجھے بولایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے میں نے کہا جی میں نے کہا تھا کہ کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا میں نے ٹھیک ہے کب بولا میں نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسوں کا آرینجمنٹ کرنا ہے وہ ہی کر رہا ہوں بھائی اور اگر آپ کو منع کرنا تھا تو آپ بولتے کہ نہ کرو میں تو یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے میرے وہ ہستی ہے ہسنے کے بعد باقی جو بیلنس تھا وہ انہوں نے آرینج کروایا وہ چھے ہزار روپے سے ہم نے ہیدراباد میں وہ دکان کو لی جس کا نام ہم نے رکھا ڈریم لینڈ کولڈ کافی بار اچھے کولڈ کافی بار کا بھی ذہن کیسے آیا گیاں سینیما ہوتی تھی کراچی میں صدر میں جب نہیں رہی تو ادھر فلیمنگو ریسٹورنٹ ہوتی تھی اس کا تھا فلیمنگو کولڈ کافی بار تو وہ کولڈ کافی کے لیے پھر وہ بھی ارینجمنٹ کیا تو اس طریقے سے وہ دکان کھل گئی دکان کھلنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ بھئی دو سو کریٹ میں لاتا ہوں اس کے بجائے اگر میں چار سو کریٹ لاؤں تو ایک ہی ٹرک میں آ جائے گا تو اس میں ہمارے کو قرائے کی بچت ہو جائے گی تو کیونکہ اس زمانے میں ایک سو پچیس روپے ایک سو پچاس روپے میں کراچی سے ہیدر آباد تک ملتا تھا تو اگر چار سو کریٹ آئیں گے تو اس کو ڈیڑھ سو کو چار سو سے ڈیوائیڈ کرنا ہوگا پھر دو سو آتے ہیں تو کوئی ایک روپے کے سے یعنی دس بارہ نہیں کی کاسٹ آ جاتی تھی پھر میں نے کہا کہ اگر اتنے وہ کریٹ لاؤں گا تو پھر وہ چلے گی کیسے تو پھر ہم نے کہا اتنا بیچیں گے کیسے تو پھر میں نے اس کو ہول سیلر بھی میں بنا اور ہیدر آباد میں میں نے پورے شہر میں کوک سپلائی کرنا شروع کر دی اور حالت یہ ہوگی کہ اگر ہم لوگ جو ہیں ہول سیل میں نو روپے کا کریٹ بیچ دیتے ریٹیل میں آٹھانے کی بوتل تھی تو بارہ روپے کا بیچ دیتے تو ریٹیل میں ہمارے کو ساڑھے پانچ روپے کریٹ میں بچ جاتے تھے اور ہول سیل میں ہمارے کو ساڑھے تین روپے اس طریقے سے خدا کے فضل و کرم سے ایک سال کے کاروبار کے بعد جب میں نے دیکھا وہ پانچ سی ہزار روپے مہینہ بچ جاتے تھے اور ساٹھ ہزار روپے یا باسٹھ ہزار روپے کا گروس ہوا خرچہ نکال کے ہم نے یہ پیسے کمائے یہ آپ کو میں سکسٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنے کمائی ہوگی امیڈیٹلی یہ خیالہ ہے کہ بھئی گاڑی لے جب آپ کو لے دی جائے تو پھر میں نے نئی گاڑی فیئٹ سکس انڈرڈ خریدی جو اب آپ کو تھی یہ لینے آپ کی گاڑی ہم نے بیجی تھی یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے یہاں ختم نہیں ہوتی ہے پھر یہی جذبہ ہوتا تھا کہ اب کیا کیا کاروبار اور کیا جا میں نے سیون اپ کی بھی ایجنسی لی ہیدراباد میں سیون اپ کا ڈسٹیبویشن شروع کیا ایم ایف آئیس آئے گی تو اس کو رکھیں کیسے کیونکہ ہیدراباد میں کسی کے پاس ڈی فریزر نہیں ہوتا تھا تو یہاں سے پھر ہیدراباد میں اگر ڈی فریزر نہیں ہو تو ہم نے ڈی فریزر آٹھ خریدے کراچی سے ان کو یہاں کا ہیدراباد میں لا کے لوگ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان کو کہا کہ آپ کو ڈی فریزر دے رہے ہیں آسکریم اس میں رکھیں کیونکہ اس میں خاص طور پر بتانا ہوتا تھا کہ مچھلی ہیں کوئی اور چیز نہیں رکھیں ورنہ اس میں سمیل آ جاتی تھی اچھا بھائی اگر وہ کر لیا تو ایک دن وہ خراب ہو گیا ریفریجریٹر تو اس کو ٹھیک کرانے والا کہاں سے تو وہ نہیں ملا تو ہم نے دکان کھولی جنرل ریفریجریشن انڈ الیکٹرکل کمپنی اس میں میں کراچی سے میکنکس لے آیا تو وہ میرے کو مرمت کرتے میرے ڈی فریزر کی اس کے جگہ ہیدراباد میں اتنی شارٹیج تھی کہ ہمارے ہاں سیکنڈ بہترین اور بڑا ورکشاپ اور ریپیر شاپ بن گیا ریفریجریشن کا اور ڈی فریزر کا اور الیکٹرونکس کا یہ کام شروع ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میرے جب ڈائنٹین سکٹی فور آیا تو ہیدراباد میں کوکاکولا کی فیکٹری آگئی انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوسرے دو سال چلنے کے پاس بلکل ہی بل کیوں کہ اب تو وہ سارے شہر میں وہی سپلائے کر رہے تھے تو ہالسیل ختم ہی دکان ساتھ رہ جاتی تھی لیکن اس میں یہ ہوا میٹرک تو میں نے سیکنڈ ڈویجن میں سکٹی فور میں پاس کر لیا سکٹی ٹو میں پاس سکٹی فور میں میں اٹر میں فیل ہو گیا تھا تب مجھے والد صاحب نے بلا کے کہا کہ میرا کوئی بیٹا فیل ویل نہیں ہوا ہے تو میں نے تین سبجک میں فیل ہو گیا ہو لہٰذا مجھے کوئی کاروبار وغیرہ نہیں کرنا ہے بلکل بند کریں آپ اور پڑھائی کا توجہ دے میں نے سپلیمنٹری میں میں سچل سرمست کامرس کالیج میں پڑھتا تھا جو ایویننگ کالیج تھی کیونکہ دن کو دکان یہ سارے کاموں میں ہوتا تھا میٹرک کے بعد سے میں نے ساری زندگی بھی کام تک شام کوئی پڑھتا تھا لیٹ جا کے تو پھر میں نے سپلیمنٹری دی سپلیمنٹری میں تین سبجکٹ کلیر کی ہے سیکنڈ ڈیویجن میں آیا اور میں نے اب جو ہے والد صاحب کے کہنے پہ توجہ دینی شروع کی پڑھائی پہ اب میں دکان کا کیا کرتا لہٰذا میں نے دکان کو سبلیس کر دیا بابو بھائی ہوتے تھے ان کو کہ بھائی آپ مہینے کا مجھے اتنے دیں گے اور انہوں نے دکان چلانی شروع کی ریفریجریشن کا کام جو ہے وہ رمضان مستری ہوتا تھا ان کو ہم نے سبجکٹ کیا تین سو روپیا مہینہ وہ دیتے تھے اب میں یہ نہیں کہ پڑھائی کر رہا ہوں ریٹائری ہوں لیکن اپنی جو انٹرپرنرشپ شروع کی تھی ان کی ریالٹی ہیں شروع ہو گئی میرے کو اچھا اسی درمیان میں ہمارے گھر کے سامنے ایک گاڑی کھاتا میں سائیکل والا ہوتا تھا اس کا نام تھا ساجد سائیکل والا ساجد بھائی ہم بولتے تھے ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ دیکھا کہ تین چار آدمی اس کے پاس آئے وہ سائیکل مانگے وہ مستری بھی تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ سائیکل نہیں ہے میں نے ساجد سے پوچھا کہ ساجد بھائی آپ زیادہ سائیکلیں کیوں نہیں رکھ لیتے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے کہا آپ کتنا کہ کتنے روپے سائیکل کا یہ دوانہ کرایا لیتا تھا فی گھنٹا دوانہ فی گھنٹا جو چل جاتی تھی وہ تاو زمانے میں ریٹ میں میں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کلکولیشن بتا رہا تھا کہ اگر یہ دوانہ فی گھنٹا اور آٹھ گھنٹا چلے تو ایک روپیہ کماتا ہوگا اور اگر دس گھنٹا چلے تو ایک روپیہ چارہ نہ کمائے گا تو پھر میں گیا دوکانوں پہ سائیکلوں کی قیمت معلوم کرنے تو وہاں پہ اس زمانے میں پاکستانی سائیکل ہوتی تھی رستم اور دوسری بنتی تھی سورہ یہ ایک سو دس روپے میں ملتی تھی اور باہر کی چائنہ کی سائیکل آتی تھی ویٹلر ویٹلر ٹی بولتے تھے یہاں کیا وہ ڈیڑھ سو روپے کی آتی تھی میں نے سوچا کہ اگر ڈیڑھ سو والی سائیکل نے اس کی ڈیوریبلیٹی ہوگی ساجد یہ چلانا شروع کرے اور اگر یہ چار گھنٹے بھی میرے کو قرائے دے تو اٹھانہ روز مجھے آئے گا اٹھانہ روز آئے گا پر سائیکل تو ایک سائیکل پر پندرہ روپیہ مہینہ آ جائے گا پندرہ روپیہ مہینہ آ جائے گا دس مہینے میں تو میری کاسٹ نکل آئے گی پھر میں نے ساجد کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کی کہ ساجد میں تھی تین سائیکلیں لے کے دے دیتا ہوں آپ اس کو چلائیں مجھے ڈیڑھ روپیہ روز کا تینوں کا دے دیجئے گا وہ بڑی خوشی خوشی اس نے قبول کر لیا ایک لائن چل پڑی ہماری سائیکل کے دکان میں اور وہ ساجد جو ہے وہ سائیکلیں چلاتا تھا وہ بڑا کے شاہر بیاد نہیں ایک چھے کی تھی ہاں ہٹ کی تھی ڈونٹ ہولڈ میان دس بگنی کہ جب پیسے وہ تو کر لیا پھر ساجد کے پاس بھی پیسے آگے ساجد کے پاس ہمیں آٹھ سائیکلیں ہو گئی تھی تو اتنی پھر ڈیمانڈ نہیں دیتی کیونکہ شاہٹیش تھی نا تو آٹھ دس گھنٹے کے لیے سائیکلیں چڑتی تھی تو اب وہ دھندہ ڈیو ڈیکلائن تھے تو ہر قسم کے دھندے کی سائیکل ہوتی ہے چھوٹے کی بھی ہوتی ہے بڑے کی بھی ہوتی ہے اسی درمیان میں وہاں پہ ہمارے پڑوس میں ایک ہوتی تھی لطیف لانڈری اور ان کے پاس اسٹری الیکٹرک اسٹری نہیں ہوتی تھی تو وہ اسٹری کرواتے تھے وہ کوئلے والی اسٹری سے تو اس میں کپڑے جلنے کا بھی امکان رہتا تھا تو ان کے پاس دو ٹیبل تھی تو جاننے والا تھا اور کبھی ہمارے گھر میں کپڑے دھولے ہوئے ہوں ہم کمیس کی اسٹری کرانے وہاں جاتے تھے تعلقات کی وجہ سے ایک چلی وہ مجھ سے کبھی وہ دوانہ اسٹری کے لیتے تھے مجھ سے نہیں لیے تھے میں نے ایک دنوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نبن بولتے تھے اس کا نبو بھائی آپ اس کے جو ہیں وہ دو ٹیبلیں اور کیوں نہیں بڑھا لے دو کاریگر اور رکھ لیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ٹیبلیں بڑھا ہوں کاریگر رکھیں کاریگر کو لانے کے لیے دوسری جگہ سے تین سو روپے ہیں ڈیڑھ سو روپے دینے پڑھتے ہیں کاریگر مکروز ہوتے تھے تو وہ کسی کے پاس کام کرتے تھے اگر آپ کلان ہے تو ان کی لون بھی لینا پڑتے تھے ہم نے ان کے ساتھ دو ٹیبلوں کا کر لیا کہ آپ لگائیں ہم کاریگر آپ لے لیں ہم پیسے دے دیتے ہیں ہمیں دے دیتے ہیں لیکن وہ ونچر ہمارا سکسیسفل نہیں رہا وہ پہلا ناکامیاب ونچر تھا پتہ نہیں کس وجہ سے پہرال اس میں کوئی کمائی بائی نہیں ہو رہی تھی پھر بی کام میں نے فرس ڈیویجن میں کیا والد صاحب زندہ ہی تھے اور انہوں نے فرس ڈیویجن میں کیا اور ہم سنجھ یونیورسٹی میں سے ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ لڑکے فرس ڈیویجن میں آیا تھے اس زمانے میں تو پھر ان کا خیال تھا اور شوق تھا کہ میں پڑھوں اور وہ کہتے تھے کہ جب پڑھ لکھ لوگے اس کے بعد آکے کاروبار کرنا ہندرپرینروں تو ہیدرباد میں میرے یہ کام چل رہے تھے کہ وہ بابو بھائی سے کرایا آتا تھا دکان کا ساجد والی سائیکلوں میں بھی اب وہ کام زیادہ رہا نہیں تھا کیونکہ آٹھ سائیکلیں ہو گئی تھی تو اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور وہ نبو والا وہ جو لطی فلانٹری والا فیلیور تھا پھر ہم کراچی آگئے اچھا اس درمیان میں کراچی میں آگئے تو ہم نے کراچی میں 1964 میں ایز این اپسنٹیزم پہ ہم نے دو بسیں خرید لیتی ایٹی فور بی روٹ پہ شلتی تھی ملیر سعود آباد کھوکرہ پہ ٹاور سے لے کے وہ شروع کیا اس کا ہم نے ایکسپیرنس سیکھا کہ کیسے دن بھر اور رات بھر جو ہے وہ جاگنا پڑتا ہے کیونکہ چوبیس گھنڈے میں سے بس جو ہے وہ اٹھارہ گھنڈے آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کے حوالے ہوتی ہے رات کو بارہ بجے آتے تھے پانچ بجے پھر چلے جاتے تھے اس یہ نہیں کہ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو ٹائم تو یہ کرتے رہے لانچز لیں جس سے ہم نے یہ شروع کیا کہ جھینگے اور مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے چھے چھے دن کی وہ آؤٹڈور کرتے تھے سب یہ نہیں کہ میں انٹرپرنور تھا میں فیننس کرتا تھا اسکیم سنتا تھا کوئی اچھے چلتے تھے کوئی کم چلتے تھے اور یہ سائیڈ میں میں پڑھائیں شروع کیسے بھی کام کر رہا تھا تب یہ میں خود جب کہہ رہا تھا کہ وہ آپریشنلی دھندہ میں نہیں دیکھ رہا تھا یہ دیکھا کراچی میں لگایا میرے بھائی شمس ہوتے تھے ان کو کہا آپ بسیں اور یہ دیکھتے رہیں یہ چلتا رہا انٹرپرنور جو ہوتا ہے اس کی گھٹھی میں پڑھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپرچنیٹی کہیں بھی دیکھے اور اس کو وہ انیلائز کرے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں اور ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے جب میں کراچی میں آیا تو میں سی اے کرنے کے لئے چارٹرڈ اکاونٹنسی ایک کمپنی تھی کنگٹن کمپنیز میں آرٹیکل شپ لی وہ سٹاک ایک چینج کے نزدیکی تھی اور میرے پاس کچھ شیئرز تھے جب میں ہیدراباد میں تھا تو میں نے مہران شگر مل میرے پرخواہ شگر مل اور اس زمانے میں اپلائی کیا تو تو مجھے بیچنے نہیں آتے تو میں نے کسی سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی سٹاک ایک چینج میں یہ بھرنا ہوتا ہے چاکے انہوں نے ٹرانسفرڈی وغیرہ اتنا میں پورا تھا اتنا پورا تھا کہ پہلے سٹاک اٹھ ان کی بیلڈنگ نہیں دیکھی تھی پھر پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے بیچتے ہیں پھر میرے ایک دو سینئر تھے دلال سیکیورٹیز والے جن کا نام صدیق دلال بھائی ہے زندہ ہیں ابھی ماشااللہ اور وہی سیکیورٹیز کمپنیز چلا رہے ہیں ان کے پاس انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی یہ کام کرتے ہیں میں آپ ان سے ملا دیتا ہوں انہوں نے ملایا انہوں نے مجھے چار ٹرانسفرڈی دی کیسے بیچے میں ساری زندگی ان کا احسان نہیں بھولتا رہتا حالانکہ وہ گروکریج لے رہے تھے ان کا کام تھا وہی پہ مجھے یہ سٹاک ایکسینج جانے کا شوق ہوا ہمیں دیکھتا تھا کہ کیسے اتار ہوتا ہے کیسے چڑھا ہوتا ہے کیسے لوگ کرتے ہیں میں پڑھ بھی رہا ہوں اور یہ تھاک طریقے سے پڑھتا تھا سی انٹر فرسٹ اٹینڈ میں کیا ماشااللہ لیکن نائنٹین سکسٹی سیون سے جب میں جانا شروع کیا اس کے پاس تو چھے مہینے کے اندر مجھے لگا کہ یار اس میں اپرچونٹیز ہیں اور کام کرنا چاہیے اور میں نے سٹاک ایکسینج میں کام کرنا شروع کیا نائنٹین سکسٹی سیون اکتیس ڈسمبر کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے آٹھ ہوئے تھے یا نو مہینے ہوئے تھے مجھے امتحان دینے کے لیے بھی سبا سال ڈیٹھ سال باقی تھا انٹرمیڈر کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے تو سٹاک ایکسینج میں میری احمدنی شروع ہو گئی اور اتنی اچھی خاصی ہو گئی نائنٹین سکسٹی اٹھ میں ماشاءاللہ میں نے دو لاکھ روپے کما لیے اور دو لاکھ کمایا میں نے ایورنمنٹ سکسٹی اٹھ کو نئی گاڑی لی وہ پھر کپٹان بڑی والی تھی تیسزار روپے کی لیے تھی جا کے جب کرولا وغیرہ اس زمانے میں پندرہ ہزار گیا تھے وہ لیں اور مزے آنے لگے پڑھائی تو شروع کی ہم نے لیکن وہ دل جو ہے وہ مارکٹ میں زیادہ لگنے لگا یوں ہم نے سی ای انٹر کر لیا اور پھر بازار میں لگے رہے اس طریقے سے دنیا کی اتنی اپرچنیٹی جو بھی آتی نہیں چاہے اس میں ہم نے جیس بینک بنایا ہم نے امریکن ایکس پیس بینک خریدا ہم نے یہ جیس انویسمنٹ کمپنی بنائی جو کہ پاکستان کی پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی میوچل فنڈ کمپنی تھی اوپن اینڈڈ جو اینائیٹی کے بات کھولی تھی اس کے لیے رولز ریگولیشن لاز نہیں تھے وہ میں نے لاز بنوائے گورنمنٹ سے بیٹھ کے ہر ایشو پہ میں کام کرتا رہا ہوں تو اس کام کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے فضل و کرم سے کہ آج ہماری یعنی کے چاہے انشورنس میں ہم سب سے بڑے انشورنس کمپنی کو میجاریٹی اون کرتے ہیں ای 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 فیو لائف کو ای 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 جنرل کو آلیانز ای 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 فیو ہیلتھ میں آلیانز کے بعد ہم میجر شیئرولڈر ہیں اور یہ مختلف کمپنیوں کو ہم یہ کرتے رہے ہیں تو اب اگر کوسٹن آنسر ہو تو بتاؤں اور جتنا ٹائم آپ نے کیونکہ اسٹوری کے ساتھ تو میری تو وہ روٹین ہے اور چلتی رہے گی اس میں صرف اور صرف آپ کو جی سمجھانا تھا وہ یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو آپریچونٹی آپ کو آتی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کامیاب رہیں ایسی یہ سکسس سٹوری ہے چھوٹی چھوٹی انسکسس سٹوریاں آپ کو بتائی میں نے کہ وہ لانڈری کا کام کم چلا حالات چینج ہو گئے سائیکلیں زیادہ آگئیں ڈیمانڈ کم ہو گئی تو وہ پندرہ روپیہ مہینہ بھی فی سائیکل آنا مشکل ہو گیا تو آدمی نکل جاتا ہے اس کاروبار سے ٹرانسپورٹ کا کام کراچی میں شروع کیا دو سال کے اندر اتنا اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے کیونکہ اتنی چوری چکا رہی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جو کنڈیکٹر ٹکٹ ہی نہیں پھاڑتے ہوں ان کو سنبھالنے کے لیے ہم نے چیکر رکھے چیکر آئے تو چوری بڑھ گئی کسی نے مجھے کہا کہ چیکر کے اوپر آپ انسپیکٹر رکھیں انسپیکٹر کو رکھا تو چوری مزید بڑھی وہ بات میں مجھے پتہ چلے لیکن انکم کم ہونے لگی تو ایک دن وہ پرانا ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا ارشاد پھر رات کو جب یہ گاڑیاں گیراج میں آتی تھی اس کے پاس بیٹھ کے میں نے کہا کہ ارشاد یار یہ میں بہت تنگ ہوں اور اس میں یہ ہمارا خرچہ بڑھ گیا اور پھر کمائی نہیں ہو رہی بس میں تو انہوں نے مجھے بڑے اچھی طریقے سے سمجھا اس نے کہا کہ صاحب آپ جو ہیں خرچے خود بڑھا رہے ہیں چوری بھی تو آپ نے خود بڑھائی میں نے کہا کیا مطلب اس نے کہا دیکھئے سر ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا تین ٹائم کا کھانا بس سے نکالتے ہیں کنڈیکٹر ہمیں پانچ روپیہ روز دیتا تھا کھانے کا اور اپنا بھی پانچ روپیہ نکالتا ہے تو دس روپیہ آپ کو ہم کیش سے کم دیتے تھے جب سے چیکر آیا تو پانچ اسے بھی دیتے ہیں جب سے انسپیکٹر آیا ہے تو پانچ اسے بھی دیتے ہیں اس کا بھی کھانا ہمارے زمینے تو پچیس روپیہ بیس روپیہ تو نکل جاتے ہیں آپ کیا بچے گا آپ سٹاف آپ بڑھاتے جا رہے ہیں چوریاں تو آپ روک نہیں سکیں گے تو سمجھ میں آیا کہ بعض ٹائم دیکھئے کہ وہ جونئر سے جونئر آدمی جو ہے وہ بھی آپ کو صحیح رائے دے جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ سٹاف بڑھائے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بڑھانے سے اسٹاف کام ہوتا ہے چوریاں بڑھ رہی ہیں آپ کی وہ کم نہیں ہو رہی تھی اسی طریقے سے جب ہم وہ کر رہے تھے زمانے میں موبائل ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں پھر لانچز جاتی تھی بہر وہ مچھلیاں اور جھنگیں پکڑنے کے لیے اور ہفتے ہفتے کے بعد دس دن کے بعد آتے تھی پھر جو کیش آتا تھا وہ کراچی فش آرور پر یہ بیشتے تھے اس میں سے جتنا پیسہ آتا تھا اس کا آدھا جو ہے وہ سٹاف کو جاتا تھا اور آدھے میں سے ہمیں لانچ کی انویسمنٹ نکال نی ہیں پیٹرول ڈیزل جو خرچہ ہوا ہمارے سے بھی تو وہ بھی کچھ دنوں کے بعد کیونکہ کسی نے ہی ہمیں لائن دی تھی اور آئیڈیا دیا تھا ہم کر رہے تھے لیکن وہ کوئی بریکی بین چل رہا تھا کوئی پرافٹ نہیں کر رہا تھا اور ٹائم بڑا کنزومنگ اور ٹائم ایکس بڑے آرڈ ہوتے تھے کیونکہ ہم تو جا نہیں سکتے فش ہاربر پہ جا کے روز روز بیٹھیں اور جا کے رات کے دو بجے لاچہ رہے ہیں تین بجے آکشن میں تو سب ان کے حوالے ہوتا تھا تو اس کا لبے لبہ بھی نکلا کہ اس کام سے بھی پریشانی ہونے لگی کیونکہ ایک دو دفعہ جو ناکودہ آتے تھے وہ فون کریں ہاربر سے تو یہ کیا بولتے تھے وہ میں آپ کو ڈائلاک سنو جسے ڈر لگتا تھا کہ یہ کسی دن پکڑوا دیں گے سر ہم گئے اور مال بلا نہیں لیکن ہم جو ہے انڈین پارڈر کراس کر گئے وہاں سے ان کی لانچ آئی پھر جو ہم نے بھاگا اب کوئی سمگلر تو نہیں تھے مچھلی پکڑنے گئے تھے اب اس میں انڈین پارڈر میں اگر بوسے تو میں کیا کروں اگر سکھیں ایسی پریشانی ہوں کہ یار اس سے الٹے دندے میں پڑ گئے ہیں لانچیں بیچیں اس میں کوئی پرافٹ نہیں ہوا تھا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انٹرپرنر تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ لانچوں میں بڑی انویسمنٹ تھی دو لاکھ چالیس زار کی ایک لانچ تھی اس زمانے کے حساب سے پانچ لاکھ روپے لانچوں میں دی ہے باقی خرچہ ان کا دیں اور پھر بھی اگر سال دو سال کے مغزماری کے بعد دیکھیں کہ بریکیونٹ جا رہا ہے یا کیا تو پھر بیچنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو انٹرپرنر کو یہ ups and downs آتے رہتے ہیں آپ بھی سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کاروبار بند کر دے گا لائن نہیں لے گا کہ بھائی کوئی نیا چیز مل رہا ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ پاک بات ہو اور وہ بڑی میرے کو سمجھ سمجھیں گی آپ کو انٹرپرنر کو کیا کیا تکلیفیں بھی ہوتی ہیں 1972 میں ڈیسمبر 1971 میں میں فال آف ڈھاکہ ہوا مچس پاکستان کی ساری ڈھاکہ سے بڑتی تھی بیس پاکستان میں ایک بھی مچس کی انڈسٹری نہیں تھی لہٰذا مچسوں کی اشارٹیج ہو گئی مچسوں کی اشارٹیج ہو گئی تو جنہوں نے پہ مال منگایا تھا مچس منگا رہے تھے وہ بہت کم آ رہے تھے اندھی کمائی ہو گئی تھی یعنی کہ دو آنے کا جو مچس تھا وہ ہول سیل میں تین آنے اور چار آنے کا بکنے دو آنے کا جو ریٹیل میں جاتا تھا اس کا مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ پرافٹ کا ایک کلکیولیشن کر کے ہم نے بھی بتایا اس میں سٹکس ہوتی ہیں مچس میں کاری جسے بولتے ہیں جلانے کی دیا سلائی تو وہ فارٹی اسٹکس ہوتی تھی اب مجھے لالچ آئی کہ بھائی سکسٹی اسٹکس کا اگر منگایا جائے تو میرے کوئی پرافٹ کی زیادہ ہوگا اور پرائس میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں تھا ہم نے سویڈش کا سکسٹی اسٹکس کا مال مچس منگایا اچھا اور اس میں سویڈن کی جو شپمنٹ تھی وہ شپمنٹ نارملی آتی تھی کوئی تیس پہنتیس دنوں میں ایک شارٹی تو ایسی تھی تو کسی نے ہمارے کو کہا کہ بھائی اگر آپ دبائی کے ثروت ٹرانسٹ شپمنٹ منگا لیں تو مال وہاں پڑھا ہوا ہے دبائی میں سویڈن کا وہ آپ کو جو ہیں وہ دے دیں گے مال تو ہم نے ایک تو چالیس کے بجائے ساٹھ کاڑی مانگایا تاکہ پیسے زیادہ ملیں گے پھر ٹرانسٹ شپمنٹ اس میں کرایا ہم نے بھائی اوریجن بھلے ایک سویڈن کیوں لیکن مال ہمیں دبائی سے دیں گے جب مال یہاں پہ آیا تو اس سے پہلے گورورمنٹ نے ڈیوٹی لگائی دی تو ڈیوٹی یہ لگی کہ جی فارٹی کاڑی تک کا جو ماچی سے وہ تو ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہوگا اس پہ ڈیوٹی لگائی تو کوئی ہمارے کوئی سکسٹی کاڑی کی وجہ سے تقریبا تقریبا ایک آنا یہاں اس زمانے میں تین پیسے تین پیسے ایک آنے سے کم ہوتا ہے کی ڈیوٹی لگ گئی تو تو پرافٹ تو یہ ڈیوٹی نے مروایا دوسرا پرابلم یہ ہو گیا کہ جس آدمی نے وہ جس بروکر کے طرح مال خریدا تھا وہ مال جو آیا تھا اب انڈیا سے پاکستان کی جنگ ہو چکی ہے فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہے اور ہم یہ لوس کر چکے ہیں تو وہ ساؤتھ انڈیا کا اس نے بھیجیس میں لکھا ہوا کہ میڈن ساؤتھ انڈیا مدراس لکھا ہوا تھا اچھا تو جو کلیرنگ ایجنٹ تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی مال کنفیسکیٹ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی کیوں کنفیسکیٹ ہو جائے گا انہوں نے کہا جی انڈیا سے تو ٹریڈ بند ہے اور آپ نے جن مال مگر میں نے دکھایا کاغذ کی لسی ہے کاغذ میں لکھا ہے سرٹیفکیٹ اوریجن ہے وہ یہ کہا کہ جی اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے اوفو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ دو ڈھائی لاکھ کا مال سطر میں منگایا ہوا اور مال پھس گیا اور ہم گئے اپنی بینک کے پاس کیلئے ہم پیمنٹ نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی وی ٹیجنڈ ڈاکیومنٹس ڈاکیومنٹس میں اس نے دیا آپ اس پہ جا کے کیس کریں اس آدمی پہ اس نے غلط دیا لیکن انہوں نے چیمبر آف کامرس کا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیا اس پہ پریشانی ہوئی میں دبائی آیا سپلیئر سے ملنے وہ لفٹ نہیں کرا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف سکسس اسٹوریا نہیں ہوتی ہیں اس کا کافی پرابلم ہوا رائٹ آف کرنا پڑا یہ تو پھر ہم کیا کرتے پھر ہم نے ادرک منگا لی کیونکہ ادرک شارٹیج تھی پاکستان میں تو اس میں لاس ہوا تو بھئی چلو کوئی بات نہیں ادرک منگا لو ادرک میں بڑا پرافٹ ہے تو ادرک وہ ہم لوگوں نے ائر لفٹ کرا کے مانگایا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ائر لفٹ کرا کے مانگانے سے جو پتہ نہیں اس زمانے میں کتنا پاؤنڈ پر کے جی تھا یعنی کہ برٹش پاؤنڈ پر کے جی تھا تو وہ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ائر لفٹ کرا کے تو آگے تو انہوں نے کہا جی سب کا مال کٹھا آگیا ہے تو اب وہ بکے گا نہیں لہٰذا آپ اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈالوا دے ہمیں کولڈ سٹوریج میں ڈربایا دو مہینے تین مہینے کے بعد اس کی ویٹ کر آئی تو معلوم ہوا کولڈ سٹوریج سے نکالنے کے لیے کہ وہ وزن سوک جاتا ہے جب بھی آپ گناہ لیں اگر مل میں پہلے دن نہیں بھیجتے ہیں تو اس کا کنٹین سگر کم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ادرک کو اگر آپ نے کولڈ سٹوریج میں رکھا ہے تو جو چالیس کیجی کا ڈبا رکھا وہ جب نکال لے تو چھویس کیجی اور بائیس کیجی رہ گیا تھا آدھا ویٹ تو وہاں لست گیا پھر وہ ریٹ اچھا نہیں ملا پھر میں نے جا کے وہاں پہ یہ کونسی ہے سبزی منڈی میں جا کے وہاں پتھاریاں مار کے مال بیچا تھوڑا تھوڑا کر کے تو ٹوٹل ناسس ہوتے تھے لیکن اس سے کوئی دل برداشتہ نہیں ہوتا تھا دوسرا کام لے لیا تو انٹرپرونیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہر دفعہ ہی سکسیس ہو ہوگا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا اچھا نہیں ہوتا تو آپ میں کام چھوڑتا ہے دل برداشتہ ہوتا ہے کیسے آپ نے کیٹی کو دیکھا ہوگا کہ وہ دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہے پچاس دفعہ گرے گی وہ دیوار پہ چڑھنا نہیں چھوڑتی ہے وہ لگی رہتی ہے میری نسیت تو آپ لوگوں کو یہ ہی ہوگی کہ اس میں جو ہے نا پرسیویشن آپ کو جو ہے بلکل ڈیٹرمنیشن ہونی چاہیے یہ کام میں کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کو ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے آپ صحیح ہوں اور سچے ہیں اور اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں کسی سے نہ ڈریں سوائے خدا کے اور آپ محنت کریں گے اللہ اس کا روایٹ دے گا اور دے گا اور ضرور دے گا کیونکہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوتی ہے اب میں آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے جب کراچی ستھا ڈیسن کا کام شروع کیا تو وہ نومبر نائنٹین سیونٹی ون میں شروع کیا بونس وچر کی سکیم ہوتی تھی اس میں ہم نے انڈسٹ کرایا نیشنل شپنگ کارپوریشن میں اور کیا ہوا کہ اکتیس ڈیسمبر پندرہ ڈیسمبر کو فال آف ڈھاکا ہو گیا فال آف ڈھاکا ہو گیا نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پانچ جازوار ہو گئے ان کی ٹریڈ ختم ہو گئی اور گورنمنٹ آئی تو انہوں نے جو نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چیئرمین تھے اس کا نام تھا ایڈمیرل یو اے سید ان کو ہٹا دیا اسٹیڈ بن کے گورنر کو ہٹا دیا شاکراللہ دورانی ایسی دورانی کو ہٹا دیا سب گرفتاریاں ہو رہی تھی بزنس میں پاسپورٹس لے لیے یہ وہ سب ہو رہا تھا تو اس میں ایک دن ہمیں لیٹر آیا نیشنل شپنگ کارپوریشن سے کہ آپ کو ہم نے بلیک لسٹ کر ڈیمین کا بروکر تھا فاروب بونس ووچر میں نے کہا بلیک لسٹ کیوں کیا ہوگا حساب منگا کے دیکھا کہ کیا کیا ہے تو ہم نے صرف پانچ ہزار کا ووچر ان کا آیا تھا وہ بیچا تھا اس میں پچیس روپیان کمیشن ملی تھی اب اس میں ہم نے کیا کر لیا ہمیں ملے گیا ان کے مینیجنگ ڈیریکٹر سے جن کا نام تھا کمانڈور اختر حنیف یاد ہے مجھے کیونکہ اس نے میری لائف کو چینج کیا تو میں ملنے گیا اور سارا دن کے دفتر کے پیچھے بیٹھا رہا ہے صبح سے انہوں نے شام کو اس کی سیکرٹری نے پوچھا کس سلسلے میں ملنا ہے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ ہے مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کیا پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا ہے کیا ریزن ہے بلیک لسٹ غلط کیا ہے تو اس کا وہ اندر گئی اور جواب دے دیا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ آپ ڈیریکٹر فننس سے کام پاپ کریں ان کا کچھ نہیں ہے گیا ڈیریکٹر فننس کے پاس دوسرے دن وہ تو بند ہو گیا تھا تقریبا انہوں نے بھی شام تک بٹھا کے پوچھا کہ بھئی کس کام کے لیے آیا ہم بہر ہی بیٹھے رہتے تھے انہوں نے بجمن میں کہا جی یہ کام ہے انہوں نے کہا جی یہ آپ چلے جائیں چیف اکاؤنٹ صاحب تھے ہاشمی صاحب ہاں ہاشمی صاحب کے پاس چلے جائے ہاشمی صاحب کے پاس گئے آدھا دن انہوں نے بٹھا گئے پھر یہ پوچھا بھئی آپ نے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ آپ ڈیپٹی چیف کے پاس جائیں وہ ڈیپٹی چیف وہ ہی تھا شریف آدمی اس کا نام تھا بچ صدر دین نورانی جس نے مجھے بروکر انلسٹ کیا تھا اور جس نے ہی مجھے وہ لیٹر دیا تھا میں پھر اس کے پاس گیا انہوں نے کہا جی ہمارے تو یہ بورڈ کا ڈیسیشن آیا ہے میرے پاس آیا میں نے تو آپ کو بتا جی میں کیا کر سکتا ہوں ان کی بورڈ میمبر سے ملنے گیا ان کا نام تھا جمیلہ آپا جمیلہ خاتون بولتے تھے ان کے الیکشن میں ہم نے بڑی مدد کی تھی میں نے ان کو پوچھا آپا جمیلہ یہ جو ہے ہمارے کو نکالا یہ بہت زیادتی کی ہے تو انہوں نے کچھ سرکاسٹیکلی یہ کہا کہ وہاں تو بروکر بڑے پیسے بنا رہے تھے بھائی ہم نے تو سب کو ڈیلسٹ کر دیا ہے اور وہ تو وہاں پہ تو انلسٹمنٹ کے لیے لوگ دس دس ہزار روپیہ دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کیا مجھ سے پیسے مانگ رہی ہیں انہوں نے کہا یہ میں نے کب کہا تو میں نے کہا آپ کو کہنے کا مقصد کیا تھا میں بہت غصے میں آگیا تین دن سے دھکے کھا رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ اس ٹائم ڈریکٹری بیٹھیں ہیں نیکس ٹیر آپ یہاں نہیں ہوں گے میں آپ ادھر ایکس کمپنی میں آوں گا تو ڈریکٹر بن کے ہی آوں گا تو یہ ہوا بھائی کہ نیکس ٹیر میں نے الیکشن لڑی ایک ایک گھر کے پاس جا کے میں نے پرس ٹائم کارپوریٹ الیکشن کے لیے لوگوں کو بتایا کہ آپ کی ووٹ کی کیا امیت ہے آپ مجھے نہیں جانتے تو مجھے مت دے جس کو جانتے ہیں ان سے دے لیکن ووٹ کو ایکسرسائز کریں خدا کے فضل کرم سے ایک سٹھ ہزار ووٹوں سے وہ الیکشن جیتی میرے سامنے سٹنگ ڈریکٹر وہ تھی اور احمد پارک صاحب تھے بہت بڑے بزنسمن تھے کراچی کے دونوں آ رہے اور میں نے خود بھی جیتا اور اپنے ایک دوست ہوتے تھے ان کو بھی جتوایا دونوں سیٹوں پہ آیا اس سے میری پر وہ کارپوریٹ بزنسمن جو انٹری ہوئی جس کے بعد میں وہاں آیا آئیس ٹاک ایکسینڈ کا میں پریجیڈن بھی بنا ڈریکٹر بنا پھر میں نے رفارمز لائے ساری چیزوں پہ دس دس پندرہ کئی سیمے میں بیس پچیس سال رہا حبیبینک کے بورٹ پر آئے ایورٹن جہاں ہوتی تھی میں کبھی گورنمنٹ کوٹا پہ نہیں جاتا تھا اپنے الیکشن کے بلبوتے پہ گئے اس میں سے مقصد کیا تھا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ دیکھئے اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو بھڑ جانا چاہیے آپ کو لڑ جانا چاہیے آپ کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے لوگوں کی باتوں میں آکے کہ آپ کو بلیکلسٹ کر دے آپ اپنے رائٹ کے لیے لڑیں بھائی کس سلسلے میں اور اگر آپ کو لفٹ نہیں کرائی ہے تو وہی آدمی وہی چیزیں وہی جو آشمی صاحب تے جو ہمیں آدھا آدھا دن بہر بیٹھے تھے سرسر کر کے بائی اپوائنٹمنٹ آتے تھے مطلب یہ ہے کہ you have to prove your worth کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ جو ہے آپ کی کسی کا بھی وہ بلشٹ لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ یہ بکواس بازی آپ کرتے رہیں یہ نہیں ہو سکے یہ ہے اسٹوریاں تو بہت بڑی اور بڑی لمبی ہیں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ میں determination ہے اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ups and downs آئیں گے بالکل دل برداشت ہے opportunities ہمیں آتی ہیں businesses change ہوتے رہتے ہیں ائرلائنوں کو دیکھنا نہ آج کل کسی نے کیا سمجھا تھا کہ یہ حالت ہوگی ایمیریٹس کی ایمیریٹس کا نام اس وجہ اس لیے کہ میں دبائی میں رہتا ہوں اور میں معلوم ہے کہ اب تک وہ سات بلین گورنمنٹ بیل آؤٹ لے چکی ہے اتنا لاز کر لی ہے کروز انڈسٹری کو دیکھنا ہے وہ جا کے ٹیک آف کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے کروز سے بنانے بند کر دی تو آنسر ہے وہ یہ ہی کریں گی کہ بھائی ups and downs آئیں گی اور اس ہی میں سے نکلنے کی پوشش کریں اور کیا کر سکتے ہیں تو یہ ایک جامپل دے سکتا ہوں ایک سوال جاغ ہو کرنا بنا آپ گورنوں یہ تھا میرا شکریہ موسیقی شکریہ